سہرہ چولستان جن میں شامل ہیں خوبصورتی کا اس تارہ تصور کیا جانے والا چنکارا لاسانی حسن کا مالک کالا ہیرن جو اب ناپید ہو کر صرف حفاظتی تحویل میں پایا جاتا ہے نیل گائے جو فطری اماج گاہوں اور سنفی توازن کے انہتات اور پانی کی قلت جیسے خطرات سے نبڑ آزما ہے چولستان کے نایہ پرندوں میں شامل ہے پور اسرار گریٹ انڈین بسٹر جو مقامی زبان میں بکھر کہلاتا ہے یہ پرندہ اب تک مادون گردانا جاتا تھا مگر اب اس خوبصورت پرندے کے غال ایک بار پھر چولستان کی زینت بنتے جا رہے ہیں ہزار ہاں سال سے اس تپتے سہرہ کے منفرد حیاتی نظام میں نباتات اور درخت یہاں کے باسی جانوروں کو زندگی کی نوید دیتے آئے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے وائل لائف ڈپارٹمنٹ، رزاکاروں، ٹیکنیکی ماہرین، رینجرز اور پاک فوج کے مقامی حکام کے بھرپور اشتراک سے وائل لائف کندرویشن این ہیبیٹیٹ ریسٹوریشن پرگرام کا آغاز ہوا جس کی بدولت، غیر قانونی شکار، قدرتی آماج گاہوں کے انہتار، جنگلات کے کٹاؤ اور چوری کی روک تھا ممکن ہوئی ہے اس مہم کے تحت سہرائے چولستان کے تولوائرز میں موجود نخلستانوں میں شجرکاری، جانوروں کے لیے سائے، پانی اور حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں خیرپورٹ آمے والی میں بارہ اکر پر محید پری ریلیز پین بنایا گیا ہے جہاں ناپیت جانوروں کو چولستان میں منتقلی سے قبل وائل لائف ماہرین کی نگرانی میں طبیع امداد فراہم کی جاتی ہے اور فطری ماحول سے مانوس کروایا جاتا ہے عوام میں مادون جانوروں کی نوابادیات اور حیاتیاتی نظام کا شعور اجاگر کرنے کی موہسر مہم کی بدولت غیر قانونی شکار میں کمی آئی ہے مشترکہ کاویشوں سے قدرتی اماجگاہوں کی بحالی کے ایسے منصوبوں کی بدولت اٹک کی کالا چٹا رینجز میں اڑیال اور بلوچستان میں ٹکاٹو پہاڑوں میں مار خور جیسے ناپیت جانور اب ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اس مہم کی وجہ سے چولستان میں قریباً ایک سال کے دوران چنکارا، نیل گائے اور کالے ہرن کی تعداد میں تین سو فیصد اضافہ درش کیا گیا ہے ووچ ان وارڈ میکنزم کے تحت کالے ہرن کے نئے جھن چولستان میں متعرف کروائے جا رہے ہیں زبوحالی کا شکار جنگلی حیات اب ایک بار پھر چولستان میں واپس آ رہی ہے وہ وقت دور نہیں جب ایک بار پھر چولستان ان آیاب جانوروں اور پرندوں کے لیے جنت بن جائے گا آئے مل کر اس خواب کو حقیقت میں بدل دیں